بسم اللہ الرحمن الرحیم کال ہم نے سنٹینس کی پارسنگ دیکھی تھی کہ سنٹینس کو دو مین پارٹ میں ہم نے ڈیوائٹ کر لیا تھا اس میں سے ایک کہا تھا ہم نے سبجیکٹ اور باقی سارے حصے کو ہم نے پریڈیکیٹ کر دیا تو اس کو ہم کہہ چکے ہیں پہلے ڈیٹ اسکرائب کر چکے ہیں سبجیکٹ بھی ہے وہ سنگل بھی ہوتا ہے اور کمپاؤنڈ سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اس طرح پریڈیکیٹ سنگل بھی ہوتا ہے کمپاؤنڈ سے پریڈیکیٹ بھی ہوتا ہے تو آج ہم جو ہے وہ پریڈیکیٹ والی حصے کو مزید پارس کر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کون کون تھی چیزیں پائی جاتی ہیں سنٹینس کے اندر تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ابجیکٹ پائی جاتے ہیں اور ابجیکٹ وہ پرسن وہ تینگ وہ پرناؤن ناؤن کچھ بھی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ سبجیکٹ کا ایکشن ریسیو کرتی ہے سبجیکٹ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کا ایکشن جو چیز ریسیو کرتی ہے اس کو ہم اوبجیکٹ کہتے ہیں اب اس میں ہم دیکھیں تو اس کی کچھ اگزامپلز پر غور کریں تو ہمارے لئے بڑا آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں سبجیکٹ ہے اور اگر میں اسے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ میں ڈیوائیڈ کروں تو یہ سارا پریڈیکیٹ ہے اب میں بات کروں اس پورشن کی یعنی یہ پریڈیکیٹ کے اندر واقع ہے اس کی بات کر رہا ہوں یہ کر رہا ہے اس کا ایکشن کو ریسیو کرنے والا ایک اور ناؤن ہے اور وہ ہے ہمارا آبجیکٹ جیسے ہی رائٹس وٹ آ لیٹر ٹھیک ہے تو ہی کیا کام کر رہا ہے لکھنے کا کیا لکھ رہا ہے لیٹر لکھ رہا ہے تو آ لیٹر جو ہے اس میں آبجیکٹ ہے ہی ریسیوز دی ایکشن آف دا سبجیکٹ سبجیکٹ جو کچھ کر رہا ہے اس ایکشن کو ریسیو کرنے والا آبجیکٹ کہلاتا ہے دوسرے سنٹینس میں دیکھیں علی لاؤس ہر علی اس میں سبجیکٹ ہے اور ہر جو ہے وہ اس میں آبجیکٹ ہے اسی طریقے تھرڈ سنٹینس میں دیکھیں شی وانٹڈ ٹو رائٹ اب دیکھیں شی سبجیکٹ یہ ورب ہو گیا اور ٹو رائٹ جو ہے یہ آبجیکٹ ہو گیا آپ دیکھیں یہ وربل کی فام ہے اگر آپ اور سے کریں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ وربلز ہوتے ہیں اور وربلز کیا ہوتے ہیں کہ یہ وربز نہیں ہوتے یعنی کہ شکل ان کی ورب والی ہوتے ہیں کام ورب کے علاوہ کی جگہ جیسے یہاں پہ یہ کام جو ہے جو ہے وہ نون کا کر رہا ہے جیسے ہم دیکھیں شی وانٹڈ اب بک اب بک کیا ہوگی نون اس کے لئے اب بک لگا کے دیکھیں شی وانٹڈ سن فلار سن فلارز کیا ہوگی نون ہوں گے یہاں پہ دیکھیں نون فیٹ ہو رہا ہے تو یہ نون فریز ہے بیسیکلی جو کہ وربل کی فارم میں ہے ہے یہ نون فریز یعنی کہ وربل وہی ہوتے ہیں کہ they look like verbs but they don't act like verbs ورب کے طور پر کام نہیں کرتے ورب کی طرح نظر آتے ہیں یعنی یہ وہ بحروپی ہیں جو کہ ورب کی شکل میں موجود ہوتے ہیں لیکن ورب ہوتے نہیں تو یہاں پہ تو رائیو جو ہے ہمارا ابجیکٹ ہے جو کہ ایکشن رسیب کر رہا ہے دے لاؤ یعنی اس قسم کے ابجیکٹ آپ نے دیکھے ہوں گے اس قسم کے بھی دیکھیں اس قسم کو آپ کے صبر میں بھی نہیں گزرا ہوگا کہ یہ بھی ابجیکٹ ہے اور یہ نون کے پوزیشن لیے بیٹھا ہے دے لاؤ ریڈنگ اب آپ دیکھیں یہاں پہ بیسیکلی یہ دے لاؤ ریڈنگ ریڈنگ جو ہے وہ کیا ہے جہرنڈ ہے یعنی وانس اگین ایک اور ٹائپ وربل کی جیسے یہ انفینیٹیو تھا یہ جہرنڈ ہے تو یہاں یہ وربل کی دوسری ٹائپ آگئی ہے جو کہ ابجیکٹ کے طور پر ایکٹ کر رہی ہے وانس اگین نون کے طور پر ایکٹ کر رہی ہے ریڈنگ ریسیو دی ایکشن آف دے دے کیا ایکشن ریسیو کر رہی ہے تو اب اگر اس کو اگر ہم دیکھیں غور کریں اس کو ہم تو لہذا پہلی جو اگزامپلز ہیں اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ جناب ابجیکٹ کسی بھی سنٹینس میں کیا ہوتا ہے ابجیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ سبجیکٹ کا ایکشن ریسیو کرتا ہے جیسے پہلی سنٹینس میں ہی کا ایکشن ریسیو کیا تو ہر ابجیکٹ ہو گیا دوسری مثال میں دیکھیں تو علی کا ایکشن ریسیو کیا تو ہر ابجیکٹ ہو گیا تیسی مثال میں تیسی اگزامپل میں یہ ابجیکٹ ہو گیا یہاں پر یہ انفینٹیو ہے تیسیو کر رہا ہے یہ ابجیکٹ ہو گیا they love reading اب آپ دیکھیں reading جو ہے gerent کی فارم ہے تو یہاں پہ یہ object کے طور پر استعمال ہو رہا ہے object کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس کی two types ہوتی ہیں ایک کو ہم direct object کہتے ہیں تو بائی چانس یہ ہے کہ جتنی بھی میں نے examples stage one میں اٹھائی ہیں یہ ساری direct object کی examples ہیں کیونکہ اس میں ایک 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 object ہے وہی direct object ہے تو جہاں more than one object use ہوگا اس میں ایک کو ہم direct object کہتے ہیں ایک کو ہم indirect object کہتے ہیں اب اس میں دیکھیں direct object کی تو میں examples آگے مزید نہیں دوں گا یہ ساری example جو ہے direct object کی ایک یہ object ہے وہی direct اب جہاں پہ دو object آئے جاتے ہیں جس کو ہم direct اور indirect object کا نام دیتے ہیں اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں اس میں یہ subject ہے یہ واب ہو گیا اچھا جی ایک object یہ ہے اور ایک object یہ ہے تو object ہو گئے اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں سے direct object کونس ہے اور indirect object کونس ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو to form میں لکھ لیں مثلا میں اس کو لکھ سکتا ہوں کہ i gave a pen to her لیکن ایسے نہیں لکھ سکتا ہے کہ i gave her to a pen to form میں لکھ کے to سے آگے جو چیز آئے گی اسے ہم کہیں گے کہ یہ indirect object ہے اور to سے پہلے جو آئے گا وہ direct object ہوگا مثال کے طور پر اگر اس کو اسی sentence کو میں to form میں لکھ لوں آپ کے لیے لے جی لکھنے لگو i gave a book to her اب یہاں پہ دیکھیں to کے بعد her آرہا ہے تو لہٰذا یہ جو ہے وہ indirect object ہے اور direct object اس میں book ہے یہ ہمیں اس وقت ضرورت پڑتی ہے locate کرنے کی اور اس کی قدر و منظر تو اس وقت پڑا چلتی ہے جب ہم نے پیسے وائس کرنا ہوتا ہے کہ ہمیشہ direct object کو subject بناتے ہیں جہاں پہ دو object موجود ہوں تو direct object کو subject بنائیں گے اور یہاں جو subject ہوگا اسے object بنا دیں گے تو یہاں پہ بارال جی locate ہم نے کر لیا کہ یہ جناب ہمارا جو ہے وہ pen جو ہے یہاں پہ pen لکھ لینا ہے جی چلیں pen لکھ لیتے ہیں اسی example کو اگر ہم دیکھیں to her یہاں پہ آگیا تو یہاں پہ her جو ہے وہ indirect object ہے اور یہ direct object ہے یہ دونوں locate کر لیے دوسری example میں دیکھیں she subject ہے taught verb ہے us اور english یہ دونوں object ہے she taught english to us ایسے ہو سکتا ہے تو لہذا to سے آگے جو گیا ہے وہ indirect object ہے اس سے پہلے direct object تو یہاں direct object یہ ہے اور indirect object یہ ہے we respect our teachers we respect our teachers تو یہاں تو ہے ایک object direct object ہے تو لہذا اس میں تو interact ہو نہیں سکتا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس بات کی clear identification ہوگئی ہوگئی کہ object کیا ہوتا ہے اور اس کی جو two types ہیں ہم کیسے ان کو locate کرتے ہیں thank you